اب میں مختصراً ادارہ سرفراز ویلفیر سنٹر کا تحرم کراؤں گا ایزا جنرل سیکٹری سرفراز ویلفیر سنٹر کہ ادارہ سرفراز ویلفیر سنٹر انیس سو اکانوے سے قائم ہے اچھی اچھی کے انکان پر پہلی دفعہ قائم کیا جگہ تھا اس کی دو مزید برانچیں ایک جہاتلہ میں اور ایک منگلہ میں کام کرتی رہی اب کچھ عرصے سے ہم نے سرفراز ویلفیر سنٹر کے جاتلہ سنٹر کو یہ ایڈ افس کا درجہ دیا تو اب یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ بھی سرفراز ویلفیر سنٹر جاتلہ کے زیر اتمام ہو رہا ہے ادارہ شروع سے یہ مختلف شعبوں میں کام کرتا رہا ان شعبوں کے حوالے سے ڈیٹیل نہیں دوں گا میں شارٹلی بریفنگ دوں گا کہ ادارہ کن کن شعبوں میں کام کرتا رہا ہے تو سب سے پہلا جو آج کے مطلقہ یہ ہے کہ تعلیم کا شعبہ ہے یہ تعلیم کی شعبے میں خدمات کی یہ ایک جلک ہے جو آج کا پروگرام ہوا ہے کہ بچوں میں ایک کمپیٹیشن کی خضا پیدا کی جائے بچوں کے جذبات کو ان کے احساسات کو اوبارہ جائے تعلیم کی شعبے میں ادارہ شروع دن سے لے کے غریب و مستعق بچوں میں فری کتب تقسیم کرتا رہا ہے جو ابھی بھی سلسلہ جاری ہے پھر اس کے بعد ادارہ کچھ عرصے سے یہ تیم بچوں میں وہ ہماری کپیسٹی کے حساب سے ہے مختلف سکولوں سے ڈیٹا لیتے ہیں یہ تیم بچوں میں کتب کے ساتھ ساتھ وہ تھا انشاءاللہ ہم جلدی کرانے جا رہے ہیں کافی سے سکولوں کو لیٹر مل بھی چکے ہوں گے کہ ہم شیلڈ پروگرام کراتے ہیں ہر سال اور علاقے میں جتنے سکول ہیں ان میں نمائم پوزیشن اصل کرنے والے بچوں میں انہماد تقسیم کی جاتے ہیں ان کو شیلڈز دی جاتی ہیں تو اس دفعہ بھی تقریباً سبھی سکولوں کو یہ اطلاع پہنچ ہوگی تو جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اس چیز کو مدر نظر رکھیں کہ جلد از جلد جو ریکوئرمنٹ ہیں اپنی لسٹیں ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کر دیں تاکہ شیلڈ پروگرام کا انعقاد بھی جلدی کرائے جا سکے اس کا وینیو بھی بتایا جائے گا اور ڈیٹ بھی بتایا جائے گی شیلڈ پروگرام کے حوالے سے سبھی میٹرک لیول تاکہ پرویویٹ سکولوں میں سے ایک پوزیشن اور اوورال سکول میں جو فرسٹ ہے اس کو لیے جاتا ہے اور گورنمنٹ سکولوں میں دو پوزیشن ہیں ایک اسہ آئی سے اور ایک اسہ میٹر سے دو پوزیشنیں لی جاتی ہیں تو وہ سبھی سکولوں سے جہاں پہ سٹاف بیٹھے ہیں ان سے بھی ارتماس ہے کہ جلد از جلد وہ ڈیٹا ہمیں پروائیڈ کر دیں تاکہ آگے کا پروسیجر ہم جاری رکھیں تعلیم کی شعبے سے ہی بیش مار سکولوں میں خاص کر بیل سکولوں میں ادارے نے واش رومز کی سہولت مویا کی کافی سے سکولوں میں ہم نے کمپیوٹر لیب فرنیچر اور دیگر ضروریات کے جو کام ہیں وہ کیے یہ ہوگئے تعلیم کی شعبے کے حوالے سے صحت کے حوالے سے مختلف میڈیکل کیمپس کی صورت میں لوگوں کو فری فیسیلٹی پہنچا کے ہم کام کرتے رہے ہیں ادارہ شروع دن سے ہی ایمبلر سروس بھی شروع کی ہوئی تھی پچھلے کچھ عرصے ہم نے سمجھا کہ شاید کافی سی سروسز ہو گئی ہیں تو ضرورت لوگوں کے پوری ہو رہی ہے لیکن اب ٹیم نے دوبارہ کوشی کیا کہ نہیں ہماری بھی ایمبلر سروس ہونے چاہیے تو ہم نے بھی ایمبلر سروس یہ استمبر میں شروع کر دی ہے تو اس کے لئے کریٹیریا یہ رکھا ہے کہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہم فری سروس پروائیڈ کرتے ہیں ڈیڈ باڈی کی صورت میں فری سروس پروائیڈ کرتے ہیں پھر قریب درین جو ڈالیسید کے مریض ہیں ان کے لئے فری سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور باقی لوگوں کے لئے ون سائیڈڈ فیفٹی روپیز پر کلومیٹر کے ساتھ سے ہم لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ یہاں سے میرپور کا سفر اگر اٹھارہ کلومیٹر بنتا ہے تو ہماری گاڑی آپ سے نو سور پی لے گی ون سائیڈڈ واپسی کنی لیے جاتا پالیات کے حوالے سے کافی سے کام دارے نے کیے کہ مختلف لوگوں کے مکانات کی تعمیر واشروں کی تعمیر اور دیگر ان کو ہماری وسائل مویا کرنے کے لئے منتلی فیملی سپورٹ کافی سے فیملیز کی ہو رہی ہے رمضان پیکجید پیکجید خصوصی طور پر کام کرتے ہیں ہم اس کے حوالے سے قدرتی افاد کے حوالے سے جب بھی کہیں سلاب آیا کہیں زلزل آیا کچھ بھی کام اس طرح کے ہوئے قدرتی افاد کے حوالے سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوارڈینیڈ کر کے پاکی ترزیموں سے بھی انتظامیہ سے بھی بہترین کوشش کرتے ہیں تو بیشمار کام کیے ہم نے ادارے کے حوالے سے مزید معلومات یا آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی سرچ کرنا ہو تو سرفراز ویل فیر سنٹر کا فیس بک پیج ہے سرفراز ویل فیر سنٹر وہ فیس بک پر سرچ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام کی فوٹو بھی وہاں سے آپ کو مل جائیں گی پھر ویڈیو بھی آپ کو وہاں پہ لنک مل جائے گا یوٹیوب سے مل جائے گی آپ کو اگر ویڈیو آج کرنا چاہتے ہیں تو دیگر بھی اگر کسی کو کسی طرح کی معلومات چاہیے تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے لیکن بہترین آج کا طریقہ ہے سوشل میڈی ہے تو سوشل میڈی کے حوالے سے سرفراز ویل فیر سنٹر کا فیس بک پیج ہے وہ جائن کریں اور سرفراز ویل فیر سنٹر کے بارے میں بیشمار معلومات آپ اپس کر سکتے ہیں ہم جب کام کرتے ہیں تو یہ میں بتا دوں کہ آج کے پروگرام کو ارگنیز کرنے میں یہ ساری ایفرٹ یہ سرفراز ویل فیر سنٹر کے ورکرز کی ہے ان کو میں سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہے تو بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے ہمارے جتنے ورکرز کام کر رہے ہیں سب کے سب والینٹیر ہیں ہمارا ایک بندہ جو آپ پھر سنچار جائے وہ ہوتا ہے پہ پہ باقی سب والینٹیر لی کام کرتے ہیں ہدارہ نے کیونکہ سکولوں کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ ہدارہ نے کچھ حرصے سے چند سکولوں سے کوارڈینیٹ کر کے ایک سلسلہ شروع کیا کتب کی فرامی کی سلسلے میں کہ وہ سکولوں کے سٹاف سے جا کے بات کی کہ آپ کچھ نہ کچھ منتلی جیسے کمیٹی ہو دی ہے کچھ نہ کوئی ڈونیشن ہدارے کو دیں ادارہ ان کو پلس کر کے اسی سکول کی کتابوں کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے کام کرے گا تو کچھ سکول کوارڈینیٹ ہیں تو یہ سکولوں کے لیے تجویز ہے کہ ہمارے اس کام کو آگے لے کے چلیں ہم سے نا تاؤن کریں خود ہی ایک کمیٹی بنا لیں ایک چیز بنا لیں کہ سٹاف سبھی کچھ نہ کچھ ڈونیشن ہی گھٹی کر کے تو وہ ہاں پہ رکھ لیں تا کہ وہ سال کے جتنے جمع ہو اگر کوئی غریب یتیم بچے ہیں تو ان کی قدب کے لیے اتمام کیا جا سکے یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی سے ریکویسٹ کرنے پڑے وہ آپ ہی آپ اتنا فنڈ کٹھا کر لیں گے کہ آپ کو کافی سے فائدے ہوئیں گے ڈونیشن کے حوالے سے ادارے کو جو بندہ ڈونیشن دیتا ہے ہم اس کو نہیں بلکہ ہر کسی کو فری اینڈ دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی فورم پہ بھی ہم سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ فلان وقت یا فلان دن یا فلان ٹائم میں نے ڈونیشن دی اور وہ میری ڈونیشن کام پہ خرچ ہوئی مجھے معلومات چاہیے تو ہم پر بند ہیں جو اس کو کلیر رکھنے کے کہ کہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈر پرسنٹ ڈیلیور کریں انڈر پرسنٹ ڈی سی ڈی ہے کہ ہم سارے ولنٹریلی کام کرتے ہیں آج کی اس تقریب میں بھی جو ہم کام کر رہے ہیں یہ سب ہی اپنے گاڑیوں پر بائٹس پہ آئے ہیں تو یہ اپنے خرچے پہ آتے ہیں ادارے کا ایک رفیہ بھی نہیں لگتا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تامر رہتا ہے مدینہ ٹین ٹینڈ کیٹرک سروس والوں کا تو آج کی یہ جتنی سٹنگ یہ ریجمنٹ ہے یہ سب ان کی طرف سے اور فری ہے وہ ہمیشہ میں سپانسر کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے مہمان اکسوسی رجا نوید افتر بوکا صاحب چیئرمین زیلا کونسل میر پر میں سب سے پہلے جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اسالزہ اکرام میری بہنیں میری بچیاں جیجر سہبان اور اس سارے ایونڈ کے ارگنائزر سرفراز بیل فر تمام ٹین کو اسلام علیکم مجھے آج اتمنان ہو گیا ہے کہ جو علامہ اکبال کی خواب تھی وہ انشاءاللہ جو فکر تھی اس کی تکمیل اس خواب کے اوپر عمل رامل میری نئی آنے والی نسل کی گفتگو سے ان کی سوچ سے ان کے جذبات سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا معاشرہ بدلے گا اس معاشرے میں ایک چھوٹے بچے نے بلکہ ٹھیک آر ہمارے اس معاشرے میں اتنیا خرابیاں اور بے روہ روی کی طرف ہم گامزے نے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے میں یہاں بیٹھے ہوئے راجان تیار صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈڈیال سے یہ اس مسالی معاشرے کے بہتری کے لیے پروگرام کیے اور ان میں اگائی کے لیے ہر جگہ پہ جا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مشاہرے مزارے وہ کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سرفراد لفر کو ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو بتیس سال ہو گئے ہیں اس معاشرے کی خدمت کرتے ہوئے اس زلزلہ ہو رمی ہو خوشی ہو سکولز کے والے سے ہو صحت کے والے سے ہو ہر جہاں وہ وقت یہ اس معاشرے کے لیے اس کھڑی کے لیے اس کھٹے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کریں اور ان کو مزید کامیابیاں با کریں میں کیونکہ یہاں اسعادہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں میرا ایک پروگرام ہے میرا ایک پلان ہے کہ میں یہاں سی ایس آر ایک کمارا کوئی بھی یہاں انویسمنٹ کے لیے جو جہاں ادارے آتے ہیں جس طرح ہمارا اللہ حرائب آپ کو یہاں پہ بجلی گھر انہوں نے بنایا ہے تو وہ پابند ہیں اس کھڑی کے اندر اس سی ایس آر کے مطابق یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے پابند ہیں میں نے چیئرمینی کا جب الف اٹھایا تو میں نے انہیں اداروں کو بلایا میں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں آپ یہاں سے کروڑوں روپے کا جہاں وہ پروفٹ لے رہے ہیں آپ کو یہاں کھڑی کے اندر انویسمنٹ کرنا ہوگا آج میں الحمدللہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کام کے لیے لیڈی سکول کو بارہ جہاں وہ کمپیوٹر دیئے وہاں پہ جہاں وہ بجلی کے فری کے لیے جہاں وہ سوشل سولر سولر جہاں وہ انرجی کا جہاں وہ پلان دیا اور پھر میں نے ان کو اور پابند کیا ہے انشاءاللہ ایک منی اسپیکل چیشیاں میں میں ان سے قائم کروانگا جو صرف خوابطین اور بچوں کے لیے انشاءاللہ وہ ہوگا اس کے بعد میرا کھڑی کے اندر جب میں اپنی ماں اور بینوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سڑکوں پہ جہاں وہ وات کرتی ہیں تو میں نے مدد سے میں نے ایک پلان کیا ہے میں نے انتظامیہ کو بتا دیا ہے کہ جتنے یہ سرکاری رکبیں نیر کے اوپر ہم اس پر جوابوں اپنی ماں اور بینوں کے لیے پاس بنائیں گے اور ان کے لیے واتنگ ٹریک بنائیں گے کہ وہ محفوظ جگو پہ جا کے جوابوں واک کریں یہاں پہ رجعان ہے کہ یہاں قبضے کیا جاتے ہیں نیر اور جواب گورنمنٹ کے رکبیں ہیں ان پر قبضے کرنے کا رجعان ہے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ وہ اس پر جوابوں توجہ دیں اور یہاں پہ ایسی جگو پہ جوابوں پاکس بنائے جائیں گراؤنڈ بنائے جائیں ہمارے پھر میں نے اس دن آپ نے مہترمان ڈیو صاحبہ کو کہا کہ آپ مجھے جتنے ہائی سکول یا پرائمی سکول ہیں ان کے بارے میں مجھے ڈیٹیل دیں کہ کہاں پہ لیٹینوں کا جوابوں آپ تو مسائل ہیں کہاں پہ جوابوں جن سکولوں میں لیٹینے نہیں ہیں میں کسی بھی ادارے کو جوابوں پابند کروں گا کہ وہاں پہ جوابوں لیٹینے بنا کے دیں تاکہ ہمارے اس جو ضرورت کی چیزیں ان کو پورا کیا جا سکے میری پوری کوشش ہے کہ میں اس ظلہ امیر پر کے اندر ایسے اقدامات کروں ایسے کام کروں جو اس ظلہ امیر پر میں دکھائی دیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ اور یہاں کی بیورکریسی میرے ساتھ تامن کرے گی ایک بار میں یہاں پہ تمام سکولوں کا وزت کروں گا اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھوں گا پھر میرے ساتھ کچھ ہیدارے ہوں گے جو یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے جو ضرورتیں ان کو پورا کریں گی تو میں جو بچوں کی تقریر سن رہا تھا مجھے آج حصلہ ملائے ہمارا مستقبل محفوظ ہے ہمارا مستقبل جوہاں وہ محفوظ آتھوں میں ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو جذبات ہیں میں یہ سمجھ ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مایوسی کی طرف نہیں ہے کہ روشنی کی طرف دیکھنا ہوگا اور یہ بچے روشنییں لائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو میں انشاءاللہ ایندہ ایسے پروگراموں میں آؤں گا اور پہلے میں بریف لوں گا اور پھر اس کے بارے میں کچھ عملی اقدامات کروں گا ایک بار پھر یہاں بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے تمام حباب کا شکریہ بہت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تُو نے جن لوگوں کو حدائت دی ان میں ہمیں بھی حدائت دے جن لوگوں کو تُو نے آفیت دی ان میں ہمیں بھی آفیت دے جن کا تُو خود والی ہے ان میں ہمارا بھی والی بن اور جو کچھ تُو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہمارے لئے برکت فرما اور جو فیصلے تُو نے کیے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ کہ ان کو تُو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جن کا تُو دوست بن جائے وہ کبھی ظلیل نہیں ہوتا اور جس سے تجھے دشمنی ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا اے ہمارے پروردگار تو بہت بلند برکت والا ہے اے ہمارے پروردگار تو بہت بلند برکت والا ہے اے ہمارے پروردگار تو بہت بلند برکت والا ہے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی نوید افتر گوگا صاحب چیئرمنٹ زلہ کونسل امیر پر صدر سرفراز ویل فیر ٹرسٹ چودی سرفراز صاحب اور ان کے جملہ ممبران مدداران صدر معلمین و معلمات و ساتذہ اکرام سید شبیر احمد شاہ صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بڑے دانشوارے وہ یہاں پر موجود ہیں معزز خاتین و حضرات آج کی یہ تقریب جو تین چار گینٹو پر محیط ہے وہ اپنا غیر معمولی اثر رکھتی ہے وقت کہہ سکتے ہیں شاید تین چار گینٹے کا ہے لیکن اس کے اثرات سالہ سال رہیں گے ایک پوری نسل اس سے مستفید ہوتی رہے گی میں سمیتا ہوں کہ اس میں جو قلیدی کردار ہے وہ جنگیر آزم مغل صاحب کا ہے انہوں نے ہی اس کے لیے ساری تبودوں کی ہے وہ زیادہ بڑے متحررت رول ہے ان کا وہ زیادہ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں جو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ غیر معمولی تقریب ہے میں سمیتا ہوں کہ شاید سالوں کے بعد ایسا ہوا ہو کہ الکار چار جو ہے یہ کھڑی اس میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہو علمی نوعیت کیا ہے ایکٹیویٹی ہوئی ہو 35 کے قریب بچوں نے ایسا لیا بچوں نے ایسا لیا میں کہہ سکتا ہوں 35 جو سکولز ہیں وہ گزشتہ 15-20 دنوں سے عرقت میں 35 خاندان عرقت میں ہیں وہ سارے وہ جو 35 بچے یہاں آئے ان میں سے انعام کتنے لے گئے یہ بہت بعد کی بات ہے 15-20 دنوں سے وہ 35 جو بچے ہیں وہ لیڈرشپ کا ایک کردار دا کر رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے سکول میں اپنے کولیگز کے سامنے جو اپنے جذبات و خیالات کا ازار کر رہے ہیں اس کے انتیجے میں وہ بچہ یہاں ہو سکتا ہے فیل ہو جائیں لیکن کل آنے والا مستقبل اس کا روشن ہے وہ لیڈرشپ کے ایک دور میں داخل ہو گیا اب اس کی ترقیقوں کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے برطانوی پارلیمنٹ مگرہ پارلیمنٹ ہے دنیا میں جتنی پارلیمنٹ ہیں اس کی بنیاد برطانوی پارلیمنٹ سے ان کا ایک اصول ہے کہ جو ان کا پارلیمنٹیرین پہلی بار سپیچ کرے اور وہ کامیاب سپیچ کرے وہ کامیاب پارلیمنٹیرین نہیں ہو سکتا ہے ان کا جو پارلیمنٹ کا ممبر پہلی بار منتھی وہ سپیچ میں بھول جائے اٹک جائے رک جائے وہ بڑا پارلیمنٹیرین بڑھتا ہے تو میں ان بچوں سے بھی یہ ایک ذارش کروں گا کہ جو کہیں بھول گئے ہیں کہیں روک گئے ہیں کہیں نمبر میں پیچھے رہ گئے وہ انشاءاللہ ہمارے مستقبل میں بڑے لیڈرشپ کے طور پر سامنے آئیں گے چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا تقریروں کی گجائش نہیں ہے میرے خیال میں چالیس تقریریں ہو گئی ہیں اب مزید کسی تقریر کی گجائش نہیں ہے جو چند باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ صفتہ ہے وہ میرے لیے بھی کارامد ہو جائے اور آپ کے لیے بھی میں نے تاریخ کا جو مطالع کیا ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی فور کیا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا پر ایک دنیا آباد تھی اور ایک نظام چلتا تھا انسان کے آنے سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو میں نے اہل علم میں دیکھا ہے یہ خاندان ایسا ہے جس خاندان سے انقلق میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید علم میں علم کی مراج پر کھڑا ہے میرے علم کے مطابق کسی اور کی رائے اور بھی ہو سکتی ہے وہ یعیہ وہ برام کا وہ خاندان برام کا ہے جس نے خلیفہ حرون ورشید کی پروش کی ہے اس کا بڑا بندہ جو تھا وہ یعیہ برام کی تھا اگر آج کہ جتنے میں بات کرنا چاہوں گا ان میں سے ساری باتیں بھی ضائع چلی جائے صرف ایک میری یہ بات قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ڈیلیڈر ہو جائے گا یعیہ برام کی نہ کہا تھا کہ جو بات اچھی لگے اسے لکھ لو اور جسے لکھ لو اسے یاد کر لو جو بات اچھی لگے اسے لکھ لو جسے لکھ لو اسے یاد کر لو اور جسے یاد کر لو اس کو بیان کر لو یہ تین جملے ہیں یہ علم کا حاصل ہے اگر آج یہ چھوٹے جو بچی ہیں اور بچے ہیں آج کے بعد یہ صرف یہ کریں کہ کسی دیوار پر کسی کتاب کسی کے موں سے ادا آنے والا کوئی جملہ جو انہیں اچھا لگے وہ اسے گھر جا کر لکھ لیں اسے یاد کر لیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں ایک سال کے بعد انہوں کے پاس علم کا ایک بڑا جو خزانہ ہے وہ جمع ہو جائے گا یہ ایک بچہ بھی ایسا کر سکتا ہے میری عمر کا اور میری عمر سے زیادہ کا شخص بھی کر سکتا ہے اور وہ بڑے لیول کا علم حاصل کر سکتا ہے جو آج کا موضوع ہے مسائلی معاشرہ یہ بڑا موضوع ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑے سے الفاظ میں بیان کروں انسان کیا ہے تھوڑی سمینے والی چیز ہے کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں ہے انسان اللہ کا پرتو ہے اس کا خلیفہ ہے اس کا نائب ہے اس دنیا کے اندر میں اور آپ عام نہیں ہے ہمارے اندر روح ہے دنیا میں کسی اور مخلوق کے اندر روح نہیں ہے یہ میں بڑی ساری بات کرنے لگا اہل علم یہاں بیٹھے کسی اور مخلوق میں روح نہیں ہے باقی مخلوق میں جان ہے جان اور چیزہ اور روح اور چیزہ روح کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ نے جب روح انسان میں پھوکی اللہ کہتا ہے روح میں نے پھوکی ہے پھوک کہاں سے آتی ہے انسان کے اندر سے آتی ہے اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح پھوکی ہے جب انسان کے اندر آئی ہے تو پھر ساری مخلوق جو سردار تھے ان کو کیا کرنا پڑا مجھے اور آپ کو سعیدہ کرنا پڑا ہے انسان کو سعیدہ کرنا پڑا ہے اور سعیدہ کیا ہے جس نے کیا ہے وہ فرشتے بن گئے اور جس نے نہیں کیا وہ شیطان بن گیا یہ میری اور آپ کی عظمت کی دلیل ہے سمینے والی بات یہ ہے کہ علم کیا ہے علم کا حاصل کیا ہے علم کا حاصل یہ ہے کہ جنت سے نکالا ہوا انسان زمین پر دوبارہ ایک نئی جنت تعمیر کریں علم کا حاصل کیا ہے علم کا حاصل یہ ہے کہ جنت سے نکالا ہوا انسان زمین پر دوبارہ ایک نئی جنت تعمیر کریں اور زندگی بغیر نظریہ کے ایسے ہی ہے جیسے بنا تیل کے چراب ہم نے صرف یہ سمینا ہے کہ کیا ہماری زندگی کا کوئی نظریہ اور نسب العین ہے اگر نظریہ اور نسب العین ہے تو ہم انسانوں کی صف میں شمار ہوتے ہیں اگر نظریہ اور نسب العین نہیں ہے تو ہم انسانوں کی صف میں شمار نہیں ہوتے ہیں یہ مولانا روم سے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم کے وقت ایک وقت میں اتنا بڑا علم تھا کہ پوری دنیا کے علیاء اللہ ان کی محفل میں آگئے تھے اور علامہ اقبال نے ان کو اپنا مربی و استاد بنایا ہے اور علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی کتاب جو جعوید نام ہے اس کا جو پیغام دیا اقبال نے وہ مولانا روم کے ان تین شیروں سے دیا ہے ان تین شیروں سے اور مولانا روم کے پورے کلام کا حاصل بھی یہ تین شیر ہیں کہ اے دائی شیخ باجرا ہمیں گشت گرد شیر کس دا مدد ملو لمو انسان ہمارے زود کل ایک مرد بزرگ آت میں چراغ لیے شیر میں پھر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میں ہند ہیوانوں سے اور درندوں سے تنگ آ گیا ہوں مجھے ایک انسان کی تلاش ہے کہنے والے کہتے ہیں وہ مولانا روم خود وہ مولانا روم خود تھے آت میں چراغ انہوں نے لیا ہوا تھا اور وہ کیا کرے تھے وہ ایک ایک شخص کے پاس جا کر چراغ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ بندر ہے یہ درندہ ہے یہ گدہ ہے یہ گوڑا ہے انسان کی شکل مجھے اس میں کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے زی ہمرانے سست آواز میری پتہ نہیں آ رہی ہے نہیں اگر آ رہی ہے تمہیں تھوڑا سی بات کرنا زی ہمرانے سست اناثر دلم گریفت شہرِ خدا اور رستوں میں دستان ہمارے زوست میرے جو ساتھی ہیں وہ کمزور ایلیمنٹ سے بنے ہوئے کمزور اناثر سے بنے ہوئے ہم سب کے جسم کے اندر ایک سو سات ایلیمنٹ ہے یہ آئیرن ہے شگر ہے پوٹیشم ہے کلشم ہے یہ نمک ہے ایک سو سات اناثر ہے ان سے ہم اگر وہ کمزور ہیں تو ہم کمزور ہیں وہ طاقتور ہیں تو ہم طاقتور ہیں وہ مولا روم کہتے ہیں کہ یہ جتنے میرے ساتھی اور دوست ہیں یہ سارے کمزور ایلیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں ان سے ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائے جا سکتا ہے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا ہے شیرِ خدا اور رستمِ دستانہ مارے زوست وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت والے لوگ اس جرت اور حیمت والے لوگ یا وہ جو دستان کا بیٹا رستم ہے جو ایک ہزار شخص پر طاقت اور قوت رکھتا ہے اس جیسے ساتھی چاہیے تب کوئی انقلاب آ سکتا ہے کوئی نظریہ والے لوگ چاہیے کوئی سوچ اور فکر شعور اور ادراک والے لوگ چاہیے تب ملک میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے دوستوں نے کہا گفتم کے یافت من شود آنا مارے زوست گفتم کے یافت من شود جستائمہ گفت آنکھے کے یافت من شود آنا مارے زوست ان کے دوستوں نے کہا کہ اے مرد بزرگ جن کی آپ کو تلاش ہے ہم نے چراہے روحے زبا لے کر گریا گریا گلی گلی مالا مالا جا کر ایسے لوگوں کو تلاش کیا ایسے لوگ نہیں ملتے تو اس مرد بزرگ نے کیا کہا اس نے کہا گفت آنکھے کے یافت من شود آنا مارے زوست کہ ہاں جو لوگ نہیں ملتے ہیں مجھے انہیں کی تلاش ہے تم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے میں پھر وہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم جو تعلیم اثر کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کی کوئی منظر ہونی چاہیے اس کا کوئی راستہ ہونا چاہیے خوشائند بات اتنی ہے اتمینان والی بات کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی ضرور ہے کہ آج کی اس نحفل میں بھی اکثریت بچیوں کی ہے یہاں موجود بیٹھی ہوئی تعمل عورت مناغ سے بھی زیادہ تعداد لڑکیوں کی خواتین کی اور عورتوں کی کل تک ایک بات تھی کہ عورت گھر کی ملکہ ہے کل تک ایک بات ہم جب چھوٹے تھے تو یہ سنتے تھے کیا سنتے تھے یہ عورت گھر کی ملکہ ہے لیکن آج دنیا بر میں عورت نے اپنی میند جدجوت اپنے ویان اور وزن کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ ہی نہیں ہے ملک کی ملکہ بھی عورت گھر کی ملکہ ہی نہیں ملک کی ملکہ بھی بات کے نہ کنا چاہ رہا ہوں یہ تھی کہ مسالی معاشرہ کیسے قائم تھے اگر ہم اس کی مسالیں قرون اولہ سے دیں گے دوسرے ملکوں سے دیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ بے عملی میں چلی جائے گی کہ وہ لوگ کوئی اور تھے پہلے ہم آج کوئی اور ہے جاپان اور فرانس کی بات کریں گے تو ہمیں بات جو ہےنا وہ نہیں وہ اور ترقی آفتہ ہم یہ کہیں گے وہ اور ترقی آفتہ قوم ہے ہم کے اور ہے میں یہاں آپ کی گرد و نوا میں ڈڑیال کا ایک گاؤں ہے جو ہمارا گاؤں ہے اس پر جو ہےنا وہ وہ بات تنچاؤں گا کہ اس گاؤں میں ہم کیا کرتے ہیں اب اس گاؤں کے ادھر چار مختلف قبیلے اور برادرییاں ہیں ان کے درمیان جو موجود اختلافات ہو سکتے وہ سارے موجود ہیں وہاں پر مسلک مختلف ہے وہاں پر سیاسی جماعتیں مختلف ہیں اس کے باوجود ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے روز یہ جنگیر آزم روز صاحب یہ ہماری میٹنگ میں گئے ہیں سیشمیر شاہ صاحب بھی گئے ہیں ہم ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے روز سارے لوگ بیٹھتے ہیں خود کھانا بکاتے ہیں مل کر کھانا کھاتے ہیں پھر اس طرح سے سمپل سادہ سے چرپائیوں پر بینچوں پر کرسیوں پر بیٹھ کر ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے آپ میں سے جس جس شخص سے میرے ساتھ کوئی جاتی بھی کیا میں نے اس کو فیس بیلی اللہ معاف کرتا ہے سارا مجموع یہ کہتا ہے پھر ایک شخص کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانوں پر اور سارے لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ہر مائنہ معاف کر لی یہ مسال معاشرے کی بلگا ہے اگر آپ بھی یہی تضاد ہے نا جو قبیلیں مختلف ہو سکتے ہیں سیاسے جماعتیں مختلف ہو سکتے ہیں مسلک مذہب مختلف ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اطلاع کا معاملہ ہو یہ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ نام نبنے کا معاملہ ہو یہ ہو سکتا ہے کوئی زمین کا کا یہی تنازے ہو سکتے ہیں یہ سارے تنازے ہمارے گھوں کے اندر موجود ہیں اور اس کے باوجود سارے بیٹھ کر اگٹھے کھانے کھاتے ہیں اور سارے دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک ہم معافی کا یہ لیول قائم نہیں کرتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ پندرہ پھل دار درہ ہر گھر میں لگائے ہیں روند آئیئر کھیلے کے عام کے لوکات کے خوبانی کے چیکو کے مالٹے کے انجیر کے ہم نے پندرہ پھل دار درہ ہر گھر میں لگائے ہیں تاکہ روند آئیئر جو پھل ہو وہ ہر گھر میں دستی آگا ہے سبزیاں ہم دو سیزنوں میں جائنا وہ بی دیتے ہیں سواتین اپنے گھر میں لگتے ہیں ہم نے ایک لائبری بنائی ہے اوپن کھولی لائبری دنیا میں ایسی کوئی شاہ صاحب نے اس پر کبھی کالمیت لکھا ہے ایک دکان ہے اس کے بار گاؤں کے درمیان میں سڑک پر برحمدے میں ہم نے لائبری بنائی ہے ہر طرح کی کتاب اس میں موجود ہے کوئی طالع نہیں ہے کوئی چابی نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو مردی لے جائے جب لے جائے جہاں لے جائے پڑے واپس کر دے نہ واپس کرے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ان کی تقسیم پہ ہی طرح سے بھی ہو سکتی ہے ہم نے یہ کہا کہ اسی کے دوسری طرف ہم نے ایک علماری بنائی ہے اوپن ہے کھلی ہے اس کے اندر ہم عورتوں مردوں کے بچوں کے کپڑے جوتے ان کے کھانے پینے کے سارے سوان کے پیکٹ رکھتے ہیں جو مردی جس وقت جب لے جائے کوئی اس کو نہ دیکھنے والا ہے نہ رکھنے والا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ہم بھی ہو سکتا ہے ہم نے یہ کیا ہے اس طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے کی پوائنٹ ہوگا میرے ساری قطعوں کا میرے حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ذمہ داری کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہے تو ہماری بچیاں حاصل کر رہے ہیں تمام نمبر مواسل کر رہی ہیں ہم کیوں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تعلیم شعور تعلیم کیا ہے شعور شعور اظہار ہے اس کا اظہار کب ہوتا ہے جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اس کا اظہار چاہیے ہمارے ملک کے اندر یہ ظلم ہے کہ ہم ایسے کوئی انپڑ شخص ہے باپ ہے انپڑ دھامد ہے اس کی بیوی بیٹی اور بچی اور ماں پڑی لکھی ہے کوئی عورت بھی اپنی مجل سے ووٹ کاسٹ نہیں کرتی کوئی عورت میں نے چلوئی میں کھڑے ہو کر کہا میں نے پوچھا اسے وہ بڑا مجموہ تھا مارکی کا پورا وہ مجموہ تھا یہ سارا وہاں جاتا میں نے کہا وہاں تھا انہیں سارے ملک بیٹھے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہمارے ملک کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ہے صرف وہ ووٹ روبر سٹیپ کی طرح ڈالتی ہیں کبھی وہ یہ سوچتی نہیں ہم نے کس کو ووٹ دے میری ماں میری بیوی میری بین میری بیٹی اپنی ملک سے ووٹ نہیں دیتی وہ میری ملک سے ووٹ دیں شعور کہاں ہے جب تک یہ لوگ اپنی ملک سے ووٹ نہیں دیں گے بلکسوس واتی نہیں دیں گی یہ فیصلیں نہیں کریں گی اس وقت تک ہمارے ملکہ وہی عشق نشر ہے گا جو اس وقت ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر ملک سے ووٹ دیتے ہیں ہر شخص کا اپنا ووٹ ہے اس کی بنیاد کر ملک نے ترقی کیے اس کی بنیاد کر ملک وہ ایک آسمان کے ساتھ لگے ہیں ہم زمین کے ساتھ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر علیم دلوانا چاہتا دلوانا رہے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں کہ میری بچی امفل کر رہی ہے پی ای ڈی کر رہی ہے پریڈ نمبر لے رہی ہے ان کی شعور پر پیرے نہ بٹھائیں ان کو شعور کی آزادی دیں ملک بھی ترقی کرے گا گھر بھی ترقی کرے گا خاندان بھی ترقی کرے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ملک بھی ترقی نہیں کرے گا خاندان بھی ترقی نہیں کرے گا گھر بھی نہیں ترقی کرے گا ہم نے اس طرح بڑھنا ہے ہم نے اپنے گوہوں میں کیا کیا ہم نے ایک دن بلایا سارے گوہوں کی خواتی بلایا ان کو اچھے پرسیور بٹھایا شامیانے کلاتے لگائی اور ان کے سامنے ہم مردوں نے کیا کیا آٹے گوندے ہنڈیاں پکائی پیاس چھلے ٹماتر کاٹے اور ان کو کھانا بکا کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے اور سب کے سامنے میں نے کھڑے ہو کر کہایا ہے کہ آپ ہماری مائیں ہیں آپ ہماری بہنیں ہیں آپ ہماری بچیاں ہیں آپ ہماری بیویاں ہیں آپ پانچ پائن دفعہ دل میں ہمیں چاہے پکا کر کھانے پکا کر جانت کھلاتی ہے ہم آپ کا قرض سارے انگیوں اتار رہے سکتے ہیں یہ ہم اس کا آذار کر رہے ہیں کہ آپ عظیم ہیں آپ نے ہمیشہ ہماری خدمت کیا ہے ہم پورا معاشرہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ عظیم ہیں یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ڈرتے ہوئے ہمارے کو نویزیں کرتے ہیں وہ ایسے نہ کرے کوئی جرد بند بند کر ایسے سب کے سامنے پکا کر کلائے تو ہم نے ہمارے کوئی مولوکا کہ وہ مرد ہے مرد بند ہیں مرد کے بچے بند ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے معاشروں کو ہم نے دو ہم نے پورے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے پورے زنگی جنگے لائی جگڑا نہ کیا فساد نہ کیا یہ مشکل ترین قام ہے گاؤں کا نام بھی بتا دینا ماؤں کا نام ہو گئے ہیں آپ کے یہ جنگیز ہو گئے ہیں یہ کتھار ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوچھا ہے تو تمام لوگوں نے کہا دو عورتیں اسی سالوں کی عمر ہے ابھی بھی دونوں سے تا ہے ایک کا زیتون بے گم نام ہے ایک کا کریم بے گم کبھی ان کی تین دن بھو ہوئے ہیں کبھی انہوں نے جگڑا نہیں کیا بہت سنی بھی کیا مالے میں کبھی نہیں کیا ہم نے ان کو شیڈ اور انام دیا ہے اور جب ہم نے انام دیا تو میں نے کہا یہ شیڈ اور انام نہیں ہے یہ قیامت کے دن جنرل کا سرٹیکیٹ ہے کہ جس معاشرے کے اندر آپ نے اصلی سے حساس ان کی بطر کیا ہے وہ معاشرہ آج کو ایک پر اومد میں ایک پریزگار خاتون کا یہ سرٹیکیٹ دے رہا کب قیامت کے دن میں آپ سے کوئی حساب نہیں دے میں نے اپنے گاؤں میں تمام خاتین سے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں سب زیادہ مہمان نواز خاتون کون ہے میری بیوی نے ملے کہا جی کہ آپ ہمیں حساب میں مطلع کریں ہمیں ہی پتا ہے کہ وہ کون ہے شمیم اختر ایک سکول ٹیچر ہے کوئی گاؤں کا ایسا آدمی نے جس نے ان کے گھر سے کھانا نکھ لیا سب منتے ہیں کہ یہ گھر سب سے بڑا مہمان نواز ہم نے اس کو شیل بھی آئی جی عزاد جمہو کشمیر یہ ڈاکٹر امیر احمد شیخ صاحب افسندھ سے یہاں عزاد جمہو میں لگے تو ہمارے گاؤں کی چھوٹ سن کر آئے اور انہوں نے جب اپنا خطاب کیا پورا دن نہیں ہے خطاب کیا تو انہوں نے دو جملے کہے جو میں اب اسے شیل کرنا چاہوں انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا میں نے ساری دنیا دی چاروں صبح میں میں ایسیت آئی جی میں تائنات رہا سمجھ میں دو باتیں نہیں آئی ایک پیرس شہر اس کی خوبصورتی یہ وہ انسانوں نے اب آدمیس پر نظر عزاد اور خوبصورتی یہ انسانوں نے بات کہنے سمجھا یہ میری سمجھ میں یہ ابھی بھی نہیں آ رہی لسرہ آپ یہ معاشرہ پچوانہ کا یہ مسالی معاشرہ اس دنیا کے اندر یہ لوگ بھی موجود ہیں یہ بھی بات بری اکمہ نہیں آئی میری سمجھ میں نہیں آئی میں کہوں گا مسالی معاشرہ آپ نے انوار رکھا ہے تو مسالی معاشرہ جہاں انسان اس اعتبار سے وہاں مل بیٹھے ہیں جملہ تمام تضادات کے باوجود اس بات مدد ادرکہ کہ انسان محترم ہے انسان قابل اعترام ہے انسان کے اندر اللہ نے اپنے روح پھنکی ہے انسان کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے جسے سجدہ کیا ہے وہ فرشتہ بنائے جسے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان نکلیر کر دی اللہ اس انسان کا اتنا بڑا اعترام ہے اس اعترام کو اگر احمد نظر رکھے تو انسانیت چل سکتی ہے میں اپنے بات اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ملک چلتے ہیں مائدہ عمرانی اس سے وہ مقالمہ میں نے جسے پار میں درسالہ ہو دیا میں نے آپ کو اس میں ایک درہ مضمون بھی ہے مائدہ عمرانی پر مقالمہ کی ضرورت پاکستان جو ملک ہے اس میں مائدہ عمرانی پر عمل نہیں ہو رہا یہ ایک سپیشل ٹاپک ہے میں اس پر اتنے مقصر بات نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے ہمارا ملک نہیں چل رہا ہے ملک چلتے ہیں مائدہ عمرانی اس سے اس پر اس کی جو حدود و قیود سارے ادارے اگر اس کے اندر ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں اگر کوئی ایک ادارہ بھی اس کی صلافت نہیں کرے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اسی لیے یہ ہے کہ جب ملک میں مارشل آتا تو ملک صدیوں پیشے چلا جاتا ہے صدیوں پیشے چلا جاتا ہے اور انسانیت چلتی ہے میسا کے انسانیت سے اب دوبارہ انسان کو ایک نئے میسا کی زورت ہے اور وہ جو مرسا کے انسانیت جہاں انسان مرد و خاتین تمام جس مرضی کو مذہب سے تعلق رکھتا ہو رنگ و نصر سے تعلق رکھتا ہو سیاسی خیالات و نذیار سے تعلق رکھتا ہو جس مرضی کہتا گری میں بھی ہو ہم بیسیت انسان مستع ادران کریں و آخر دعوان آن الحمد باللہ رکھتا اللہ آپ مختصر وقت کے لیے میں متمیس ہوں چیئر میں سرفراز ویل پیر سنٹر نومان سرفراز صاحب جوز اللہ میں شکار رجی بسم اللہ رکھتا 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 میں نے آپ لوگوں کا شکریہ دعا کرنا ہے جن رہی بعد اپنا راج مجال ساتھ ہمارے سپیشل مہمان تھے زنگیر مغل سال انہوں نے مجھ تک بات پچھائی تو مجھے ایک طرح میں بھی بات یاد آگی سارے کھڑی کے لوگ بیٹھے دوزار سنو میں ایک پوگرام ہواتا دوزار سنو میں ایک پوگرام ہواتا مجھے ایک میسج ملا تھا سوال شریف کی دو بجیوں کا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جان ساتھ قبل میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھوٹی براجلی کی ہیں ہم نے کالج میں ٹاپ کیا ہے اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے ہم کسی جاڑ کی ہوتی کسی راجے کی ہوتی کسی مل کی ہوتی کسی وغیرہ کی ہوتی تو ہمیں لازمی بلا کر آباد لکھتا تو جب میرے تک یہ بات پہنچی تو کیونکہ شاید ہے میں غلط بھی کہا دوں یا غلط کہا دوں تو ماں بھی چاہتا ہوں میں ذاتی طور سمتا ہوں کہ اگر جات برادری کے حساب سے جائے تو بریشن سلطان جہاں بڑا بن تو اگر راجہ برادری پہ جائے تو نبی دختر اکوکے کا قبیلہ بڑا 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 بن بڑا اور میں نے پہلی دفعہ بریشن سلطان کو بھی اپنے قورا میں دلوایا اور نبی دختر گوگا دلوایا اور انہی سے ان کو شیر دلوای تاک ان بجنیوں کے دل میں ایسی بات نہیں آئے کہ خدا نہ خاصتہ ہم سے بھی ایسی بات ہوگی اسی طریقے سے میں پر امید ہوں اور میں امتیان صاحب سے یہ اگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہے کہ اللہ کی ذات نے امتیان کہ اسی لئے پچھوائی ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام ہو یہ سارا سرسے را آپ کو ہے تو اس سے زیادہ بھی مجھے یہ خوشی ہے مجھے کو بیسے آپ سیڈپی صاحب نے اکثر چاہا کہ آپ پوری بات کیا کرو لیکن بات بھی کم ہی پڑتی ہے تاک مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے چناند یابنا کیاتھ عامد صاحب یہ بہت پرانا ان سے تلق ہے پروفیسر عیسی صاحب ان سے بہت تلق ہے عمیز وجاد صاحب ان سے بہت تلق ہے شبیر و سانشاہ صاحب ان کا تلق بنی سے ہے لہذا میں نے بہت سے کام جو کروائے ہیں وہ بنی فکر و پیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوا کرم تیرے سے جو بھی ہوگا فکت تیرے کرم سے ہوگا اس کے ساتھ جاتا اُبالک ہم ان عماد کا سلسلہ شروع کریں گے سب آرام سکون سے بیٹھئے گا جو ان عماد کا جنہوں نے آج پارٹسپیڑ کیا بچیوں نے ان میں سٹسپیڑ دی جائیں گے ان کو میڈل کرنے جائیں گے اور ان کو ساتھ پین گفٹ کیے جائیں گے تو اس کے لیے میں ملتمیس ہوں ڈاکٹر آبا صاحب سے کہ وہ بھی چرمیر صاحب سے شریف جائیں گے اور بچیوں میں پکرتا جاؤں گا اور ان میں نامات تقسیم کرتے جائیں گے آج جائیں جی فاتما بی بی فاتما بی بی آ جائیں جی 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 جدی جدی میں نام پکرتا جاؤں گا آپ نے آتے جانا ہے اور انڈ پہ سب اپنے اپنے نامات لے کے یہاں پہ گروپ فوٹو بنا کے پھر جانا ہے فاتما بی بی کے آگے آجرا عمران آجرا عمران آجرا عمران کے بعد آجی علی وارس آج وارس علی وارس کے بعد آجی سمیر عرشد سمیر عرشد سمیر عرشد کے بعد مانور علیاس مانور علیاس مانور علیاس کے آگے آقصہ مجید آقصہ مجید آقصہ مجید سمیر عرشد آقصہ مجید آقصہ مجید آقصہ مجید پھر علی حیدر علی وارس یہ جن بجو کو سٹکیٹن میں لے ان کے نام قدیل لئے گئے اسی ہے ان کے سٹکیٹن میں لے علی وارس علی حیدر اس کے آگے فیضا نور خیزار نور اس سے آگے جئے علیان ظہور وہ تشریح لاتے ہیں پر فیصل سگیراسی صاحب وہ بھی سپیش پر آجائیں پر فیصل سگیراسی صاحب علیان ظہور بخریف آجائیں علیان ظہور کے بعد محمد حسن محمد حسن محمد حسن کے بعد ریان عرف ریان عرف ریان عرف اس کے آگے جی کائنات کمر کائنات کمر بجو کے لئے کلیپ کر دیلے گی کائنات کمر کے آگے جی بشرا بی بی بشرا بی بی اس کے پالے جی حسن علی حسن علی حسن علی کے پالے جی حریم کمران حریم کمران حریم کمران کے پالے جی ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ کے پالے ہیں زائرہ السلام زائرہ السلام زائرہ السلام کے پالے ہیں سید مجتبہ حیدر سید مجتبہ حیدر اس کے پالے ہیں جی عبداللہ راشد عبداللہ راشد عبداللہ راشد کے پالے ہیں جی آمنہ خالد آمنہ خالد آمنہ خالد کے پالے جی ایمان واجد ایمان واجد ایمان واجد اس کے پالے جی علینا سہر علینا سہر علینا سہر کے پالے جی آئیشہ عطیق بہت اچھا آپ کا سبتہ جائے بہی کس کے درے سے آہاں آہاں بہت اچھا آپ کا سبتہ جائے آئیشہ عطیق تھوڑی سی درہ آمدی اور محنس نہیں آمد آئیشہ عطیق اس کے پالے جی عدینہ طارق عدینہ طارق آئیشہ عطیق کے بعد آئیشہ عطیق کے بعد عدینہ طارق عدینہ طارق کے بعد عطا رحمان عطا رحمان عطا رحمان عطا رحمان عطا رحمان اچھوڑا پیل چاہے جی بڑی اچھی پرخامر دی اس نے بھی فات تاج فات تاج آئیشہ اچھوڑاو محمد انس پانچ انام انانس کیے تھے پانچ سے بھی ایکسٹرا یہ کو سلافزائی کا انام تھا یہ ویسے مکس اپ ہو گیا ہے ایمان فاطمہ کا دو کا ایمان فاطمہ ایک وہ جو انام لے کے گئی ایک جس کا انام باقی ہے اس کے لیے میں تھوڑی سی تصریف کروں گا ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ آجا آجا بہت اچھا بھی تھوڑا ساتھرہ بھی یہ تھوڑا ساتھرک سابقا ہے جی اس میں ایک چیز نوٹ کا لے دیا گا یہ ایمان فاطمہ ہے چیچیاں سے اس کو سلافزائی کا نام دیا گیا تھا جو ایمان فاطمہ پہلے لے گئی ہیں ایمان فاطمہ اس کو اقرافی بھی دی جائے گی اور اس کو ایک ڈائری بھی دی جائے گی یہ ایمان فاطمہ اس کا نام تھا ایمان فاطمہ کا ایمان فاطمہ دیدی پڑ گیا ہوں گے یہ سلافزائی کا نام تھا اب پانچویں پوزیشن پہ آئی اچھا ماشاء لائی زیادہ ہی ہو گیا بھئی کلاپنگ نہیں ہو رہی گیا تو تھک گیا پارٹ یہ سمیشنہ آگائی زیادہ اس کے لیے سوسی کلاپنگ پانچویں پوزیشن پہ ہے ابو ہندلہ ان کے لیے شیرڈ بھی ہے ان کے لیے کافی سے نامات ہیں اس کے بعد چوتھی پوزیشن آ جاتی ہے چوتھی پوزیشن کے لیے ہے سیدہ سیر فاطمہ نوشائی سیر فاطمہ نوشائی ہوتی شریف لائیں گے چوتھی پوزیشن کے لیے جب ترامیس ساپ سے پوپڑھے ۷۷ سیر بہت سیر بہت ۶۷ ۶۷ ۶۷ زیادہ ہوں گے کہتے ہیں ۶۷ یہ کہہ رہی اس کی ٹیچر کو پھائی ہے हاں Ji یہ بت کی کہہ رہی ہے ٹیچر کو پھلایا جی ٹیچر رکھے جو آج ہے تاپ میں ٹیچر لڈ دیے اس کے بعد تیسری پوزیشن ہے جی زویا امجد زویا امجد تیسری پوزیشن یہ تیسری پوزیشن زویا امجد اب سیکنڈ پوزیشن پہ شانیال عبدالحسین شانیال عبدالحسین غربور پریبنگی یہ سپشل پریزیدن سپشل پریزیدن گراج شی کے دو ماشاءالل آئی جو آپ نے کمال کرتی ہے سمالوں گی کہتے ہیں سر بہت اکشہ بہت اکشہ اب پسٹ پوزیشن پہنامہ جی پیشن پرائیز ہماری ویسے لسٹ میں بھی یہ پسٹ نمبر انقل لیٹر بھی سب سے پہلے میں وہ موصول ہوا جویریہ جمیر جویریہ جمیر ماشاءالل جفتہ دائینامہ جی آپ ساتھ ساتھ توازوں کی تحصیل جو وہ بھی شروع ہو چکی ہے آرام سے پیٹھیں گے بچے جو پوزیشن رہے ہیں یہ کوشش کریں گے کہ بھی سب ہی اپنے پر پیزید کے ساتھ یہاں پر سکیل پی آ جائیں گے اور ایک گروپ فوٹو ہوگا یہ فرس پرائیز جویریہ جمیر کے لیے برپور کلیپیں گے یہ ایک ہزار پیر نگزے نام بھی پیلا ہے ربو جی تو یہ ہمارا پروگرام اس کام کو پہنچا اب سبی بچے یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ ان کے ساتھ گروپ فوٹو ہوگا لیکن سپیشل پرائیز ان سے پہلے کہ اس حوالے سے آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ تھا جہبیر موگر صاحب کا تو اس پروگرام کے منیجمنٹ بھی انہیں کیا تو ان کے لیے بھی ایک شیل کا اطمام ہے جی جہبیر موگر صاحب جہبیر موگر صاحب جی پروگرام منیجمنٹ کے حوالے سے ان کی شیل اس کے ساتھ ہی حضرت جیٹس کی شیل دیں اس کے لیے مرزا بجات بیگ صاحب کیونکہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو ان کی شیل ہے مرزا بجات بیگ صاحب پھر آگے ہیں جی ڈاکر آبد عسین صاحب بھوکیت شریفل ہے اپنی شیل دیں گے جی پھر پروفیسر سغیر آسی صاحب ان کے لیے شیل کا اطمام ہے وہ بھی اپنی شیل دیں گے اب آخری دو شیل دلائے گئی ہیں پھر میں صاحب سے ملکمیس ہوں کہ وہ بھی تشریفلی آئیں یہ ہمیں آئیڈیا دینے میں اور پروگرام کا جو پٹی پہ اس کو بنانے میں ہمارے مددگار رہے ہیں جن سے ہم نے بہت بوچھ سیکھا ہے اور سیکھنگ کوشی کریں گے ان کے لیے ایک سپیشل شیل ہے امتیاد اس این ایڈوکیٹ صاحب وہ تشریفلائیں گے ان کے لیے شیل ہے موسیقی